اس کے بعد بھی وہ چاہتا ہے کہ اس شخص کی مدد کی جائے اس شخص کو ایسال کیا جائے تو اب ایسال کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت کر دوں ایسال کا معنی ہوتا ہے پارسل توشا یا ایسی کوئی چیز جو بعد میں بھیجی جائے دی جو سہولت کی ہو جیسے کہ ایک انسان کام کو چلا جائے اور بعد میں اس کے لئے ایک ڈبا بھیجیا جائے جو کہ سہولت کی چیز ہے اسے کھانا ملتا ہے اور اسے کام آتی ہے تو ایسال سواب مطلب بعد میں سواب کا بھیجا جانا جو کہ انسان کو فائدہ دیتا ہے تو سواب بھیجا جاتا ہے تو ایسال سواب کمانا ہوتا ہے بعد میں کوئی ایسے آمال کرنا جن آمال کا بدلہ میت کو ملے یا میت کے گناہوں میں تخفیف ہو دونوں باتیں ہیں یا تو نیکیوں میں اضافہ ہو اس مرنے والے یا تو اس کے گناہ کم ہوں اس کے لئے کیا کرتے ہیں لوگ ایسال کرتے ہیں پارسل کرتے ہیں توشا بھیجتے ہیں بعد میں وہ کرتے ہیں اب عیسیٰ لے ثواب کا ریل کانسپٹ تو یہ ہے حقیقی معنی اور کانسپٹ تو یہ ہے زندگی میں ایسا کر کے چلے جاؤ کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے عیسیٰ لے ثواب کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ زندگی پر کچھ نہ کرو اور مرنے سے پہلے اس جاروک وسیعت کر دو یا زندگی پر انسان کچھ نہ کرے اور مرنے کے بعد اس کے دوست اہباب بیٹا بیٹی رشتدار والدین اس کے لئے کوشش کرے نہیں اس سال کا ریل کانسپٹ یہ ہے میں اور آپ ہماری موت سے پہلے اس کے لئے کچھ کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا اکاؤنٹ ثواب کا چالو رہے جیسا کہ ہمیں اس حرشت سوچتا ہے چاہے وہ جتنا بھی کماتا ہو کہ اس کمائے کے بعد بھی کچھ ایک فکس انکم کا ذریعہ سورس بن جائے کرتا ہے نہیں کرتا ہے پھر میری انکم دس ہزار ہے اب اس دس میں سے میں کتنا بچا لوں پانچ سمجھے تین ہزار میں بچاتا اب یہ تین ہزار کو کہیں اگر میں انویسٹ کرتا ہوں اور اگر تین ہزار بھی کچھ مجھے دینے لگ جاتے ہیں مہینہ واری یہ تو خوشی کی بات ہے نا ہوتا ہے تو احسال سواب یہی ہے کہ زندگی میں عامال کروں اور کچھ ایسے عامال کر کے چلے جاؤں کی میرے جانے کے بعد بھی یہ عامال اس کا بینیفٹ فائدہ دیتے رہے افسوس کی بات ہے برے سغیر میں ہندوستان پاکستان میں اور خاص طور سے ہندووں کے ساتھ رہنے سے غلط کانسپٹ ہم میں یہ آ گیا کہ احسال سواب کا معنی ہے کہ زندگی میں انسان جو چاہے کر لے اور پھر مرکھب جائے اور اس کے رشدار اڑی چوٹی کا زور لگا دے اس کی مغفرت کروانی کے لیے نہیں احسال سواب کی مثال ایسی ہے ایکسٹرا مارس کے جیسی ہے جیسا کہ انسان ایکزام میں ہوتا ہے کہ اگر ان سی سی لیتا ہے تو اس کو دو فیصد مارکس ملتے ہیں این ایسیس میں جاتا ہے نیشنل سیرویسز دیتا ہے تو پانچ فیصد مارکس ملتے ہیں سپورٹس کھلتا ہے تو پانچ فیصد مارکس ملتے ہیں لیکن یہ کب ملتے ہیں مارکس معلوم آپ کو جب انسان اپنے پرچوں میں پاس ہو جائے پہنتیس سے اوپر نمبرات لالے تو پھر این سی سی کی دو نمبرات چار نمبرات این ایسیس کے پانچ نمبرات سپورٹس کی جڑ کر وہ پہنتیس کو بڑھا کر وہ جو ہے بارہ مارکس اور بڑھا کر کتنا کرتے ہیں سیتالیس کر دیتے ہیں لیکن اگر کوئی انسان فیل ہو جائے تیس تو سپورٹس کے پانچ مارک لگ کے اوپاس نہیں ہو سکتا ہے این سی سی کے دو مارک این ایسیس کے چار مارک لگ کے اوپاس نہیں ہو سکتا ہے تو لہٰذا ایسال سواب تب ہی فائدہ مند ہے جب زندگی میں اچھے عمل کر کے چلے جائے رب کے یہاں مغفرت کے دروازے اس کے لئے کھل جائے اور اس کے بعد بھی ایسال ہوتا رہے لیکن خالی ایسال کے وجہ سے مغفرت ہو کہ عقیدہ شرکیا موت توحید پر نہیں آئیں گناہ کے اوپر زندگی گزاریں تو یہ ایسال فائدہ نہیں دے سکتے ہمارے پاس تو عقیدہ کا کیا حال بولنے کی ضرورت نہیں اور پھر ایسال کا معاملہ چالو ہے زندگی پر لوگوں کو تکلیف مہنچایا عذیت دی ستایا اور پھر اس کے لئے پچاس خوران سو خوران کیوں بہت گناہ گارتے ہیں تو زیادہ ایسال یہ ایکسٹر مارکس ہے ایسال تو ایسال سواب کا ریل کانسپ سمجھنا ہے تو یاد اک لیجئے مجھے میری زندگی میں اپنا ایسال سواب تیار کر کے جانا ہے میرے رشتے دار جو مجھے آج نہیں پوچھتے پتہ نہیں کل کیا پوچھیں گے اور کیا ایسال کریں گے میرے بچے جو آج میری قدر نہیں کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی میری تربیت کا ہی نتیجہ میں نے نہیں کی براور آج میری قدر نہیں کر رہے ہیں تو کل کیا پتہ میرے مرنے کے بعد کوئی دعا کر دے یا نہ کریں تو سب سے بہترین چیز ہے میں مرنے سے پہلے اپنا ایسال آلریڈی تیار کر کے چلے جاؤں اپنے بچوں پر ڈیپینڈ نہ رہوں جیسا اپنے گھر کی تیاری آپ زندگی میں خود کرتے پتہ نہیں بچے بناتے نہیں بناتے اور اپنے کو اچھا گھر ہونا بیٹے میں نے آدھا چھت دال دیا تم آدھا دال دینا میرے مرنے کے بعد نہیں پورا ہونا اپنے ایسال کی تیاری خود کرے لیکن شریعت نے ایسے کچھ طریقے بتائے ہیں کہ انسان جب چلا جائے تو جانے کے بعد اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے یا اس کے لئے استغفار کیا جا سکتا ہے اور وہ استغفار اللہ قبول بھی کرتا ہے لیکن کسی